مدرسہ قرآن و حدیث مگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے بنی اسرائیل کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی اور ان کی بدگمانی دور ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت و پروریش ماں کی شفقت میں ہوتی رہی مگر پھر بھی قوم کے شریر لوگوں کی طرف سے ان کی پیدائش پر بدگمانی اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کو حضرت مریم علیہ السلام دیکھ چکی تھی اس لیے وہ قوم اور حیرود بادشاہ کے ڈر سے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے رشتے داروں کی یہاں مصر چلی گئی اور بارہ سال وہاں رہنے کے بعد پھر ان کو لے کر بیت المقدس واپس آ گئی اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تیس سال ہو گئی تو اللہ تعالی نے قوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبوت عطا فرما کر آسمانی کتاب انجیل نازل فرمائی انہوں نے کفر و شرک کے خلاف اپنی دعوت و توحید کا آغاز کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کے موقع پر میری ملاقات دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو درمیانی قد سرخ رنگ صاف شفاف بدن اور کاندھے تک لٹکی ہوئے ظلفوں کی حالت میں دیکھا نمبر دو اللہ کی قدرت چھوئی موئی کا پودا اللہ تعالی نے چھوئی موئی کی اس چھوٹے سے پودے کے اندر احساس و شعور کا مادہ رکھا ہے اگر کوئی آدمی اسے چھوٹا ہے تو اس کی پتیاں سکڑ جاتی ہیں پھر تھوڑی دیر بعد وہ پتیاں پھر سے پھیل کر تن جاتی ہیں آخر چھوئی موئی کے اس پودے میں شرم و حیاء کا احساس کس نے پیدا کیا یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے اس پودے کے اندر احساس و شعور کا مادہ پیدا کیا ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے فائدہ اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کی قضا پڑھنا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ گھر میں حدود صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے ہیں اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لئے چلے جاتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں چند گناہ لعنت کا سبب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی عورت پر اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے اور کتے کے خریدنے بیچنے اور زنا کی کمائی سے منع فرمایا ہے اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے نوٹ بدن پر ہمیشہ رہنے والی پینٹنگ کرانے کو گدوانا کہتے ہیں نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا کے لالچی کے لیے ہلاکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گیا درہم و دنانیر سیاہ اور دھاری دار قیمتی کپڑے کا لالچی بندہ کہ اگر اس کو مل جائے تو راضی ہوتا ہے اور اگر نہ ملے تو راضی نہیں ہوتا نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں انسان و جنات پر کافروں کا غصہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عذاب میں گرفتار ہو کر کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں انسان و جنات میں سے وہ لوگ دکھا دیجئے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا کہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ خوب نمبر نو انجیر سے بواسیر اور جوڑوں کے درد کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو گناہ اور ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے بے شک اللہ تعالیٰ